مریم نواز کو جس طرح زبردستی سے پنجاب پر نافذ کیا جا رہا ہے یا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے وہ کچھ حضم نہیں ہو رہا نہ اس پاکستانی قوم کو نہ ہی طاقتور حلقوں کو اور اس کی جو سہولتکار ہیں وہ اس طرح بلینڈ لی یعنی کہ اس طرح کھلے آم دھاند لی کر کے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں کیونکہ اسمبلی میں پہنچنے والے لوگ پنجاب اسمبلی میں جو لوگ پہنچے ہیں وہ لوگ جو مسلم لیگ نون سنکے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ آپ فارم فورٹی فائی والے ہیں یا فارم فورٹی سیون والے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی ایک دوسرے کو شکوک و شباہت سے دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ یہ زبردستی فارم فورٹی سیون سے جیت کر رہا ہے یا ان کو عوام کی بائیکنگ ہے اسی طرح آپ شہد خاکان عباسی کو سن لے کسی کو بھی سن لے وہ یہی کہتے ہیں کہ جیتنے مالے بھی شرمندہ ہے اور مبارک بہ دینے مالے بھی شرمندہ ہے اس طرح سے مریم نواز کو زبردستی سے وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے جس کی پیشین ہوئی عمران خان پہلے کر چکے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ مجھ سے بلہ چھین لیا جائے گا اس لیے کیونکہ ان کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنانا ہے اب بلہ چھینے جانے سے کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریزرب سیٹیں ملی نہیں ہیں جس کی وجہ سے ایوان مکمل ہے نہیں یا اب اسمبلی میں جو سپیکر کے حوالے سے اندخابات ہونا تھے وہ ہو بھی گئے پی ٹی آئی کو ریزرب س جائیں گی اب ٹین سو اکیتر کا ایوان ہے ٹین سو ستائیس لوگ بیٹے ہیں پی ٹی آئی کو جو ہنا وہ ریزرب سیٹیں ملی نہیں ہیں یہ جو 375 اور 327 کے درمیان ڈیجٹ ہے یہ بہت بڑا ڈیجٹ ہے اور یہ انفلوینس کر سکتا ہے اور یقینا کرتا اگر ریزرب سیٹیں دے دی جاتی ہی پی ٹی آئی کو مگر پی ٹی ایک ریزرب سیٹیں ملی نہیں ہیں یہ چیزیں عدالت میں جائیں گی تو عدالت کس طرح ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرے گا عدالت کس طرح سے بلینڈ لی یہ کہہ سکے گا کہ آپ ایک جماعت کو ریزرو سیٹیں دے ہی نہ ایوان مکمل ہو نہ جب تک ایوان مکمل نہیں ہوتا تو اس وقت کس طرح سے الیکشن ہو سکتے ہیں تو پھر یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محبت میں اس حد تک آگے گر گیا ہے آگے گزر چکا ہے سوری تو یہ تو خود مسلم لیگ نون کے لیے ہی مسائل پیدا کر رہا ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کی سہولت کاری میں اس قدر بلکل بلینڈلی بلکل واضح ہو کے سامنے آگیا ہے بلکل برہنہ ہو کے سامنے آگے تو اب یہ ان کے لیے ہی مسائل پیدا کر رہا ہے جتنا وہ ان کو سہولت کاری کرے گا تو یہی کچھ ہے کہ اب ریزرو سیٹو کے بغیر یہ شاید جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن ہے وہ بھی ہو جائے مگر الیکشن کمیشن اگر کوئی پہلے سے فیصلہ کر دیتا کہ ٹھیک ہے ان کو نہیں دینے ریزرو سیٹے تو چلو وہ آلٹیمیٹلی آگے چیلنج ہو کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا کوئی نہ کوئی فیصلہ دیا ابھی تک الیکشن کمیشن اس پر ہے خموش کے ان کو ریزرو سیٹے دینی ہے کہ نہیں ابھی تک اس کا فیصلہ آگے ہونا ہے مگر اس کے باوجود الیکشن ہو گئے ہیں اب ایوان جب مکمل نہیں ہے تو کس طرح الیکشن ہو گئے ہیں قومی اسمبلی ہے وہاں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی ریزرو سیٹے ابھی تک نہیں ملے دوسری تمام جماعتوں کو وہ سیٹے مل چکی ہیں جو ریزرو سیٹے ہیں خواتین کوٹا کی سیٹے ہیں جو مینارٹیز کی سیٹے ہیں دوسرے جماعتوں کو تو مل چکی ہیں مگر ابھی تک پی ٹی آئی کی جو جماعتیں اس کو نہیں ملے پی ٹی آئی یا اس کے علائے جو ہیں جب ان کو نہیں ملے تو اس کے پاس جب سمری صدر کے پاس کیا تو اس نے دیکھا کہ ابھی تک تو جو ایوان ہے وہ ایوان مکمل نہیں ہے ان کو ریزارو سیٹے ملی نہیں ہیں تو صدر نے اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا کیونکہ صدر نے کہا ہے کہ پہلے ایوان کو پورا کریں وہاں پر جو ریزارو سیٹے ہیں وہ دے دیں تمام جماعتوں کو جب ایوان مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد اجلاس بلائے جائے گا اور اس کے بعد پھر جو نہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد اسی طرح بعد میں کانٹینیو کریں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایوان مکمل نہ ہو اور پھر آپ ووٹنگ کروا لیں اس طرح تو ہوگا تو آگے کسی بھی جماعت کو اگر یہاں پہ تو گیپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ ہے یعنی کہ اگر کسی جماعت کے پاس دونوں کے پاس سیٹیں ایک دو سیٹ کا فرق ہے تو وہاں پہ جب آپ ایک جماعت کی جو سیٹیں ہیں ہیں اس کے ریزارو سیٹیں ہیں آپ ان سیٹوں کو روک دیں گے تو اس کے بعد وہ جماعت تو بالکل پارٹیسپیٹی نہیں کر سکے گا یہ تو الیکشن کمیشن جو بلندر کر رہا ہے یہ تو آگے کرپشن کے رستے ہموار کر رہا ہے کل کو کسی جماعت کے پاس جو بالکل کمپیٹیشن میں برابر ہیں ایک جماعت کو آپ ریزارو سیٹیں نہ دو اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ الیکشن ہار جائے گا یہی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ اگر پیٹی آئی کو ریزارو سیٹیں نہیں دیں گی تو وہ کس طرح سے جا کے جو اس وقت تمام مسائل کے باوجود بھی پیٹی آئی سب سے پاپولار جماعت ہے اس کو ریزارو سیٹیں نہیں ملیں گی تو وہ کس طرح سے الیکشن میں کم فائٹ کر سکے گا تو جو اب یہ چیزیں جا رہی ہیں بارہا آہ عدارت میں ہی جائیں گی یہ چیزیں وہاں پر ہی تائے ہوگی بیسے تو جو کازی فیضی صاحب آئے ہیں اس کے ماضی کے فیصلے کچھ پی ٹی آئی کے حاکمیں آئے نہیں ہیں اب کیونکہ آگے اس کے بغیر تو اسمبلی ہی پوری نہیں ہوتی جب ہاؤس مکمل نہیں ہے تو وہاں پہ انتخابات کس طرح ہوں گے اور قاضی صاحب اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے یہ تو آنے والے وقت پہ ہی پتا چلے گا بارہا یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ خود مسلم لیگ عنون کے لیے گڑھا خود رہا ہے اور اس گڑھنے میں مسلم لیگ عنون ہی گرے گا کیونکہ جب مکمل آئیوان کے بغیر الیکشن ہونا بلکل نہ ممکن ہے اب ایک جماعت کے اگر آپ پچیس چھپیس سیٹیں نہیں دیں گے تو وہ کس طرح سے کمپنسیٹ کرے گا اور یہ مریم نوال جو ہیں اس کو خوف سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر مینارٹی یہ وومن کوٹا کی سیٹیں یا مینارٹیو کی سیٹیں مل جائیں گی تو وومن کوٹا میں اگر سنم جبیز یا دوسری جو پٹی آئی کے نظریاتی کارپون ہے جو انہوں نے جیلو بند کی سختیاں چھلی ہوئی ہیں تو وہ آرام سے جنا ان کو آئیوان چلانے نہیں دیں گے ظاہر سی بات ہے وہ ان کے لئے مسائل کھڑے کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اپیٹی آئی کی طرف سے جو گئے ہیں میجاریٹی وکیل ہیں وہ قانون دان ہیں وہ پڑھے لکھی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ قانون کو یا آئین کو جانتے نہیں ہیں یہ اسمبلی کو زیادہ دیر چلنے نہیں دیں گے اس طرح کے بلندر سے جنہوں نے میجاریٹ کو چوری کیا وہ جن کے پاس 33 یا چوتھی سیٹے ہوں اور وہ وزیر اعلیٰ منتخب کر لیں تو اس طرح سے وہ چلنے نہیں دیں گے پی ٹی آئی والے کسی صورت بھی نہیں چلنے دیں گے کیونکہ وہاں پہ یا تو نظریاتی برکر ہے یا پھر قانون دان ہے درمیان بلا کوئی option یہ جو مریم نوال کے ساتھ بنٹیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جو جو انہا گلاس اٹھا لیتی ہیں کچھ وہ ہیں جو اچھا ڈیزائن کر لیتی ہیں کپڑے جو انہا ڈریسنگ سیلیکشن اچھی کر لیتی ہیں کچھ جو انہا ٹک ٹاکر اچھی ہیں اب ہینہ پرویز بٹ کو یا مریم موران زیب کو نظریاتی برکر تو نہیں کہہ سکتے مسلم لیگ نون کی بارہ انہیں آپ کسی بھی کیٹاکری میں فال کر سکتے ہیں بلک دوسری طرف جب سنم جعبید یا پی ٹی آئی کے برکر جب آئیں گے تو یہ تو نظریاتی برکر ہوں گے جو قید و بند کی جیل کی سختیاں جھیل کر آئے ہوگی جنہوں نے تین تین چار چار مہینے جیلوں میں گزارا ہے اور وہ انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دیئے ہیں تو وہ پھر زہر سی بات ہے آگے بھی چل کر فائٹ کریں گی وہ پھر ایسے تو ہار نہیں مانے گی نا اس لیے آگے جا کے بہت زیادہ مسئلہ مسائل پیدا ہونے ہیں اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو اللہ حافظ